جب صفیرہ بی بی آجائے آفیس سے تو کھانا لگا دینا چل چل ہلو اسلام علیکم سبا کیسی ہیں آپ سب ٹھیک تو ہے نا میرا مطلب ہے کہ انس ٹھیک ہے نا وہ میرا فون پکنی کر رہا ہلو سبا آپ کو میری آواز آ رہی ہے سن رہی ہے نا آپ میں کیا کہہ رہی ہوں ہلو سبا 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 مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی فون بن کر دیا انس میرا فون پکنی کر رہا آخر آخر مسئلہ کیا ہے اگر انس نے صفیرہ کو منع کیا تھا اسے کیا ضرورت تھی سب کو بتانے کی کہ وہ معذور ہے انسان اپنے عیب ایسے تھوڑی دنیا کو بتاتا پھرتا ہے میری معذوری میری کمزوری یا عیب نہیں ہے آنٹی یہ میرے رب کی رضا ہے اور میں اس میں ہی خوش ہوں مجھے میرے رب سے کوئی گلانی ہے لیکن آپ اور آپ کا بیٹا کون ہوتے ہیں یہ سب کو چھپانے والے میں جو ہوں جیسی ہوں بیسے ہی ٹھیک ہوں دیکھ رہی ہو نورین اپنی بیٹی کو اسے ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے اس کے خاطر میرے بیٹے انس کو کتنی شرمندگی کتنی بیزتی اٹھانی پڑی اپنی دوستوں کے سامنے اگر یہ تھوڑا چپ رہ جاتی تو اس میں کیا حرج تھا آنٹی آپ اور آپ کا بیٹا کب تک چپائیں گے دنیا سے یہ بات ایک نہ ایک دن تو ان کو پتہ ہی چلے گا نا تو پھر آج کیوں نہیں سچ کہوں آپ کو میں نے اس ٹک کے سہارے چلتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو معذور محسوس نہیں کیا ہاں اس دن آپ کے بیٹے نے دنیا کے ڈھر سے میری سٹک چپ چپا دی اس دن ضرور مجھے محسوس ہوا جیسے میں معذور یا بے سہارا ہوں جیسے مجھ میں کوئی کمی ہے تم نے دیکھا تمہاری بیٹی کس لہجے میں مجھ سے بات کری تھی اس سے یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑی ہے امی امی میں نے انہس کو کال کی تھی اسے میرا فون ہی نہیں اٹھایا اب آپ ایک کام کریں سبا آنٹی کا نمبر مجھے میں میں ان کو کال کر لیتی ہوں وہ شاید اس وقت گھر پہ ہوں گی تو میں بات کرلوں نہیں امی ہاں تم نے کچھ کہا حدر میں کب سے آپ سے بات کر رہی ہوں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں آپ جواب بھی نہیں تیری مجھے آپ پریشان ہیں کوئی چیز کے بارے میں نہیں نہیں بلکل بھی نہیں اچھا تم بتاؤ نا تمہارا آج آفیس کیسا رہا دن کیسے گزرا آپ میری بات کیوں چینج کر رہی ہیں میں کب سے آپ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ انس کی وجہ سے پریشان ہیں نا دیکھیں میں نے آپ کے کہنے پہ انس کو کال کی تھی لیکن وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چا رہا ایسا بالکل بھی نہیں ہے بیٹا میری تو سبا سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ انس دو چار روز کے لیے شہر سے باہر گیا ہے اس لیے تمہارا فون پک نہیں کر رہا اچھا شہر سے باہر گیا ہے تو وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا میں نے کہا نا تم سے کہ وہ اسلام آباد گیا ہوا ہے اور اس کی بہت ضروری میٹنگز ہیں وہاں پر تو جب وہ فری ہوگا تو تمہارا فون پک کر لے گا ٹھیک ہے پھر ایک کام کریں جب وہ فری ہو جائے گا تو اسے گھری بلا لیچے گا آپ نے سامنے بات کر لیں گے ہم ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہے میں بھی یہی چاہ رہی ہوں زکیہ کھانا لگ گیا موسیقی 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 موسیقی